اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان and good morning پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی توفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے morning شو good morning with سبی کا آغاز کرتی ہوں سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہو یا کسی طرح کا بھی کمنیکیشن ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ترسل گود کہ ہم کسی وقت کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں اس کی طبیعت کا خیال کا جب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی سوچ رہتے ہیں یا تو سب بہت آتے ہیں مجھے تو خاص طور پر میں کہوں گی کہ میں مس کرتی ہوں بہت سارے لمحات میں کچھ لوگ ہمارے سے دور ہوتے ہیں کچھ out of country ہوتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ لوگ ان کو جب ہم لوگ اپنا اپنا واتس اپ گروپ جو نئے لوگوں کو اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مطلب اس میں جانتے تو ہیں اتنا blood relation نہیں ہوتا but ہم اس پہ بہت ایکتیو ہوتے ہیں کہ ایک بھی بجھنے کی دیرہا ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہوا لیکن جو لوگ دل سے آپ کو پکارتے ہیں آپ ان کو بہت time بات یاد کرتے ہیں اور بہت confident ہو کے ایک بات کہتے ہیں میرے پاس time نہیں تھا میں اتنی مصروف ہوتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتے really یقین کریں میں hurt ہو رہے ہوتی ہوں میں جو یہ جملے ہیں اگر میں کسی کو یہ کہوں نا اور خاص طور پر جو میرے بہت قریبی رشتے ہیں بہنیں ہیں میرے بھائیں ہیں میرے بھانجے بتی جائیں میں ان کو اگر یہ کہوں نا کہ میرے پاس time نہیں ہوتا اور میں اتنی بیزی ہوتی ہوں بعد میں میں سوچتے ہوں یار مطلب کہہ گزری ہوں مجھے ایسا کہنا چاہیے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ relations جو ہے بڑے پیارے سے ہوتے ہیں کوئی کوئی اپنے through یہ جو تہوار آتے ہیں نا جب اید بڑا دن کوئی بھی اپنے اپنے تہوار ہوتے ہیں کچھ لوگ get together کرتے ہیں celebration کرتے ہیں ہر ہر مذہب کے ساپسن تو یہ موقع ملتے ہیں آپ کو get together کرنے کے ملنے کے محبتیں شیئر کرنے کے اس کے لئے میں ایک اور بات کہوں گی تہوار کا انتظار نہ کریں یہ تو سال بعد آتا ہے تو سال تک آپ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں کیا تو کورسج کریں منت میں یا دو مہینے میں ایک مہینے میں کچھ ایسی gathering رکھا کریں جس میں ہم ایک دوسرے کی باتیں شیئر کر سکیں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کچھ الفاظ ایک دوسرے کے لئے بول سکیں ایک دوسرے کو گفٹ توفے تہائیو دے سکیں کبھی کبھی ہم بڑے لوگوں تک اپروچ کرنے کے لئے اتنے افرٹ کرتے ہیں اس کو انٹرٹین کرنے کے لئے کہ وہ کیسے انسپائر ہم سے ہوگا جیسے اس کا آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا صرف ایک پی آر جنریٹ کرنے کے لئے آپ اتنا تیار ہو پورا ٹائم نکال کے ادھر جاتے ہیں کہ میری پروٹوکول ہو مجھے لوگ جانے ایسا ایسا سب کچھ کرتے ہیں یہ میں سچ کہہ رہی ہوں لیکن ہم جو ہمارے جن کو ہمارے کپڑوں سے ہماری رکھ رکھاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو صرف فیلنگ سے تعلق ہوتا ہے اور ان کی ہم قدر نہیں کرتے اور افسوس کب ہوتا ہے جب ہم اسٹیج پہ رسپونج جاتے ہیں پتہ آپ جب آپ ایک دوسری کے قریب ہوتے ہیں آپ دکھ کر سکتے ہیں پہلے جو لوگ تھے واقعی میں وہ جو لوگ مجھے ابھی وہ جو ویڈیو دیکھتے ہوں گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ حافظ خدا تمہارا آپ دیکھتے ہیں وہ چرپائیوں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے کھیل رہے ہیں ہمیں گاؤں کا محول رکھتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا پہلے شہروں میں بھی لوگ آپس میں بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے میٹھی میٹھی خواتین get together ایک دوسری کی کپڑوں کی باتیں ہم لوگوں کے پاس پتہ نہیں یہ کیا موبائل آیا جو بچیاں اپنی ماں کو شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں فیملی سسرال کی اور کیا ہوتا ہے اس طرح گھر تباہ ہونے لگ گئے ہیں ہم ایک دوسری سے دور ہو گئے ہیں ہر کوئی اپنی ڈیٹ فوٹ کی مسجد بنانا شروع کر دیا کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسری سے ان ہی ریزنز اور اپنوں کی رشتے کرنے سے ہم پرفیر کرتے ہیں دعنا ہم کسی اور جگہ پر کسی کو oblige کریں یہ وہ بہت اچھی ہے اپنی کوئی نہیں اچھی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے آپ کسی نہ کسی کو بہتر کر سکتے ہو لیکن اپنے کو باہر دینا باہر کو اندر اپنوں کو ڈیگریٹ کرنا تو پلیس 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 رشتے خلوص سے بنتے ہیں اسٹیٹس سے نہیں بنتے اور بہن بھائیوں کیلئے زبان کا استعمال ذرا تلخ مت کیا کریں کیونکہ وہ دکھ اسی کو ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے ناراض وہ ہی ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے لیٹس سی کوشش کیا کریں تھوڑا اپنوں کے لئے ٹائم نکالیں بس میں یہ ہی کہوں گے اور خاص طور پر بچے جو ہیں وہ جاتے ہوئے امی ابو کو خداحفظ اور آتے ہوئے سلام کا ایک بہت بڑا جیسے رسپونسیبیٹی ادا کریں اس کے علاوہ ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے بہت وقت نکالا گھنٹوں گھنٹوں گود میں سلایا جب تک ہم سو نہیں گئے تو وہ جاگتے رہی جب تک ہم نے کھا نہیں لیا وہ بیچین رہے تو کیا وہ بیچین ہی آپ کے اندر ہے اپنے ماں باپ کیلئے نہیں نا آپ کو نہیں معلوم پتہ نہیں امی سوئی ہے نہیں سوئی ہے ابو سوئی ہے تو ایک کال کر لیا کریں پوچھ لیا کریں امی کہاں ہیں آپ تو وہ بھی سرپائز ہو جائے کہ لیکن جڑے رہے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کو ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ چھوڑ کے رکھا ہے یہ خالہ مامود چاچہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی خرشیوں کیلئے وہ مبارک دینے آتے ہیں مٹھائیاں کھاتے ہیں کندوں پہ بٹھاتے ہیں گود میں کھلاتے ہیں خالہیں پپیاں کر کر کے صدقے واری جاتی ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں بیری بیٹ لیٹس سی ہم چلتے ہیں ہیل سیگمنٹ کی طرف پانی رحمان آپ نے مجھے نہیں پلایا میں آپ سے دو تین بار کہہ چکی تھی چلیں مجھے پانی ذرا سا یہاں رکھ دیا کریں میرے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے ہم چلتے ہیں ہیل سیگمنٹ مسکرانا بہت ضروری ہے ایک خوبصورت سی مسکرات جو بکرتی ہے اور ہم سب سے پہلے جب مسکراتے ہیں تمہارے کیا نظر آتے ہیں دانت اور یہ دانتوں کا پلیز جو ہیں اس کو ایسے ہم کھانے پینے میں چبانے میں استعمال کرتے ہیں اور کھانے کو چبا کے کھانا چاہئے ورنہ جب وہ نگل لیتے ہیں تو وہ اسٹمک پہ بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے تو اسی لئے لہٰذا ہمیں جو دانتوں کو کلین کرنا بہت ضروری ہے یعنی ہم لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور سو جاتے ہیں کچھ لوگ تو بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں ان کی habit میں شامل نہیں ہے کہ میں جا کے دانت صاف کر کے سوں میں سمجھ بھی نہیں اس کے بعد دانتوں کو ہلنا مسوروں کا کمزور ہونا کیڑا لگنا فنگس اور پھر جاتے ہیں دانت کا درد میرے اللہ توبہ نیتی تکلیف دے اور اگر کسی کو شگر ہے اس کو دانت کا درد ہو جائے تو دبل پرپین میں نقصان ہے اس کے لئے بہت زیادہ تو بہت اہتے ہاتوں کی ضرورت ہے بچے بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں کھا کے سو جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے آپ کی خوبصورت سے دانتوں کی تو لیٹس ہی ہم چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر ساب کی طرف ڈاکٹر محسن سلام علیکم سلام علیکم شکریہ پرامے اپنے 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 شکریہ انتظام شیط کا حیرتا ہے ویسے آپ کو شیط کیا ہے اس کا ایک 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 اوپنی جب صحب مجھے جب آپ کو شاید کرنا ڈا ساتھ لیکن ان آپ کو شاید کر رہتے ہیں ایسے اس پرسیل لکھاً جو ہمیشہ رہتے ہیں ارسی ایسا آپ کو حیرت شرکتا ہے جو آپ کو شکاید کرنا ہے ایک اوپنی طرف ایک اوپنی طرف بہال تابع سیetry اسی درکتا ہے لیکن یہ ایک اپنا بڑی شرکتا ہے انفرشنیٹلی ہم اپنے 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 دانتوں کو نہیں باڈی کو ہیلتھ کو لے بھی اتنے کانشیس نہیں رہتے تو دانتوں پھر بھی ایک سیکنڈری چیز آجاتی ہے بڈر تنگیز ہے کہ اگر آپ اپنے دانتوں کو مینٹین رکھتے ہیں ان کی ہائیجین پر رکھتے ہیں تو دیکھنے لازت اپ ٹو یور اول ایج لیکن آپ سکسی سکسی فائف تر اپنے سارے دانتوں کو ہمران خان صاحب دیکھیں ان کی ایج کتنی ہے لیکن آپ ان کے سنانت اگر کبھی دیکھیں جلسے کے اندر تو وہ بالکل جو کوئی بھی مجھے شو نہیں لگتا ان کے کوئی دانت جو ہے وہ نکلی لگاؤ ان کی اوور اول ہیلتھ یا ان کے دانت جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں باقی ینگ سٹرز ہمارے جو ہیں وہ اتنا خیال نہیں رکھ پاتے جب بھی ہم کبھی کسی ینگ سٹرز کو کلینک پر دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو دانتوں کے اندر کھانا فسا ہوا ہوتا ہے برش رات کو کر کے نہیں سوتے مورننگ موٹھتے ہیں تو پراپر برشنگ نہیں کرتے دن سویلنگ گمز کے ساتھ آتے ہیں سکیلنگ نہیں کرواتے کبھی ایک سال ہو جاتا ہے کبھی تین تین سال ہو جاتے ہیں ارلی ایج میں دانت موبیلیٹی پہ آ جاتے ہیں پھر وہ آکے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی ینگ ہیں ہمارے دانت کیسے ہلک ہے تو اگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں کور کرتے تو پھر اینڈ سٹیج میں ان کو اپنے دانتوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے ارلی ایج میں ایب ان کے 30-35 کی ایج میں پیشنٹس آتے ہیں جن کے انٹیر ایٹمین صاحب نے کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم تو ینگ ہیں ہمارے کیوں ہل رہے ہیں تو بھائی جب آپ نے پوری زندگی اپنے دانتوں کا کیر نہیں کی کیلشم پوپر نہیں لیا وائٹرمن دی نہیں لیا برشنگ نہیں کی تو اس ٹیج پہ آکے پھر دانت ہلیں گے نہیں تو کیا ہوگا وہ بھی ایک ان کو بھی نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ اس چیز کو بائی پاس کر دیتے ہیں تو یہ بہت ایک دانتوں کے لیے زیادتی ہو جاتی ہے اچھے سب سے کون سی جیسے میں اس لیے آج ہم لوگ سٹب بے سٹب بھی بات کر لیں گے کہ کب ہمیں اپنے دانتوں کی سکیلنگ کروانی چاہیے اور کون سی ایج میں اور کتنے ڈیوریشن گیپ کے ساتھ ہمیں سکیلنگ یعنی کہ دانتوں کی کلیننگ کروانی چاہیے دیکھیں پرسنٹو پرسنٹ ویری کر سکتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے جن کی اوریل انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سکس ٹو ایٹ منز میں پلاگ ایکیومیلیٹ ہو جاتا ہے جس کو ہم پیلہ پن کہتے ہیں یا ٹاٹر کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ریکمینڈیشن ہے کہ وہ سکس منز میں اپنی سکیلنگ کروائیں بات سم پیپل سار جن کو ایک ایک سال یا ڈیڑھ سال تک ان کے دانتوں میں پلاگ ایکیومیلیٹ نہیں ہوتا یا ان کو ٹھنڈا گرم کی شکایت نہیں ہوتی تو وہ ایک سال یا ڈیڑھ سال ویٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے بات یہ کلیر ہے کہ مینیمم سکس منت اور میکسیمم ون ایئر میں آپ کو اپنے دانتوں کی سکیلنگ کروانی چاہیے تاکہ یہ لانگ ٹرم چل سکیں لانگ ٹرم چلنے کے لئے کم سے کم کتنے منت کی ہوگی سکس منت کے بعد کم سے کم سکس منت میں آپ کو سکیلنگ کروانی ہے کہ شوگر پیشنٹ بھی سکیلنگ کروانی ہے کیونکہ مشین دیکھتی جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سکیلنگ نارمل لوگوں سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کی سکسیپٹیبیلیٹی جو انفیکشن کے لئے وہ زیادہ ہوتی ہے انفیکشن کے تھوڑا سا بھی انفیکشن ان کو ہو تو وہ پھیل جاتا ہے موگ کے اندر ایسے لوگوں کو جن کی شوگر ہائی رہتی ہے یا شوگر کا ایشو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سکیلنگ ہے وہ پروبٹ 6 منت میں کروائیں اور اگر کبھی بھی دانتوں سے کسی قسم کا بھی انفیکشن ہو تو سیلف میڈیکیشن نہ کریں اکثر لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں مجھے کچھ سون کرنے کی دوا دے دو موں میں لگانی ہے ایک پیشن ہے ایک پیشن ہے میں تین مہینے سے جو جنا ایک جیل آتی ہے سون کرنے کی وہ لگا رہا ہوں اس سے میرے آرام آتا ہے لیکن اب تو سوجن میرے پورے آئے پہ اور ادھر آ چکی ہے اب میں کیا کروں اے اللہ سیلف میڈیکیشن کیوں کرتے ہیں اب وہ سیلولیٹس میں آیا ان کی آنکھ سوجری پیچھے پیشن اوپر تک جا رہا ایسی کنڈیشن میں پیشن ہوں ہم کیا کریں ہم نے پھر ان کو ایڈمنٹ کیا پھر ان کے انترابینس ڈرگس وغیرہ انٹی بیوٹکس ٹلائیں پھر ان کی سویلنگ کم ہوئی تو یہ سارے چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ دیکھنا چاہیے ایٹلیس اوڈیش پیشن کو بہت آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اگر ڈینتل ڈیشو آپ کو ہیں ابھی ریسینٹلی پرٹس آمائے پاس ایک پیشنٹ ایک دانت ایٹھ پیشنٹ ایک دانت ایٹھ پیشنٹ ان کے موہ میں ایک دانت ایسا نہیں جو کہ ٹھیک ہو مولر سے انٹیئر سکھ سارے دانتوں میں دیپ کیریز بیڈیز بروکن ڈاون ٹوٹ پڑھ رہوے تھے اور مجھے نہیں پتا ہوا کھانا کیسے کھاتی تھی میں نے ان سے پوچھا آپ کھانا کیسے کھاتی ہیں تو انہوں نے مجھے کچھ بتایا ٹھیک سے مجھے کچھ بتایا میں نے کہا آپ کو کبز ہوتا ہے کیری ہاں ہوتا ہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ کیونکہ آپ کھانا چباتی نہیں ہے ایسی سوالو کر لیتی ہیں تو جب آپ میکینیکل چوئنگ دانتوں سے نہیں کرتے تو وہ آپ کے سٹرمک میں جاتا ہے پھر اس کو ریجیسٹ ہونے میں اور انرجی اور اور ٹائم لگتا ہے تو وہ لوڈ آپ کے انڈسٹائن پہ آتا ہے ایونچولی یو ویل اینڈ اپ این کانسٹرپیشن تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو کہ پیشنٹ کو سمجھ ہی نہیں آتا اور جب وہ کانسٹرپیشن کے انڈ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر جب وہ اپنے کوئی پرٹیکولر اچھے ڈاکٹر سے ریفر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اورل چوئنگ حیبیٹ اچھی نہیں تھی آپ چبا کے نہیں کھاتے تھے کھانا یا آپ کے دانتوں کے اندر یا موہ میں دانت ہی نہیں تھے کیریز اتنی لگیں کہ دانت ٹوڑ گئے تو پھر جب دانت ہی ٹوڑ گئے آپ کھانا کہاں سے کھائیں گی تو یہ ساری نیگلیشن سے جو ہم کرتے ہیں اور ہم اینڈ کرتے ہیں ایک بڑی بیماری کے اندر اچھا بچیوں کے اکثر ہم لوگ جو براس لگاتے ہیں براس لگاتے ہیں براس لگاتے ہیں ہمیں دانتوں کو ایکوال کرنے کے لئے بلکل لگاتے ہیں اگر ہمارے چھوٹے بچے ان کے دانت آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی بچیوں کے تو ہم دوسرے بچے ان کا مزاک اڑاتے ہیں تو یہ براس لگانے کا کب دورشن شروع ہوتا ہے جب آپ کے بچے نو یا دس سال کی عمر میں آ جائیں تو آپ ان کا ڈینٹل چیک اپ کرویں اگر ان کو یہ ایشو ہے لیکن جب ہم براس لگاتے ہیں تو موسٹلی ہم ٹو ٹو ٹھرٹین ایئرز کے بیچ میں براس لگاتے ہیں کیونکہ بچے اتنے شعور والے نہیں ہوتے کہ اگر ان کو ایٹ نائن میں دے دیں تو وہ ان براس کو نہیں لگا پاتے ایوانچولی دے ویلینڈ اپ کے ٹوڑ دیتے ہیں وہ ہاں سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں وہ اپنے دانتوں کا بھی نکوان ہوتے ہیں میکسیم ایج کی ریکوارمنٹ کیا ہے میکسیم ایج میں نے 38 ایک پیشنٹ دے ہمارے جو بھی continue ہیں ان کی ortho treatment چل رہی ہے تو ہم نے ان کو کیا اور ان کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو ایج ڈسنٹ ایمپورٹنٹ کہ آپ اپنی ینگ ایج میں کروائیں میکسیم بینیفٹ اور ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ینگ ایج میں آتا ہے اس ایج پہ آپ کروا سکتے ہیں 35 37 38 تو پھر اس کو ٹائم ڈیوریشن لگتی ہے اپنی جگہ پہ آنے میں ٹائم ڈیوریشن لگتی ہے جب پیشنٹ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑا سا اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ زیادہ ایشو آتا ہے درد ان کو زیادہ ہونے لگتا ہے ایج زیادہ بڑھنے کی وجہ سے پیڈیل ان کے ہارڈ ہو جاتے ہیں بون کیلسیفکیشن زیادہ ہوتی ہے تو مومنٹ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے دانتو کی اوکے اچھا جن لوگوں اگر ہو تو وہ انیشیلی جتنی جلدی ہو سکے ان کا استعمال کرے تاکہ وہ اپنی جگہ پر کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکل جب جب گروئی ایج ہوتی ہے تو بون ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر مومنٹ جلدی آتی ہے تو پیشنٹ کے لیے بھی اچھا چھوٹا ہے جلدی سے چیزوں کو بینج کر لے گا لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں آگے آپ کی ایج 35 ہے 38 ہے پھر آپ اس ارثو ٹریٹمنٹ کے ساتھ اپنی پوری پروفیشنل لائف کو بھی گزارنا ایشو ہو جاتا ہے پھر بریسل لگی ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی جب ہم نے ایک اور حل نکالا ہے کہ ہم لگا دیں اندازو دیں اندازو تو سامنے والے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا واو جب جب آپ لگا دیا کچھ لگا ہے ایک اور چیز ہے ہم لوگوں کے ایک ایک گیپ ہوتا ہے مارے تیت کے اندر ہم ایر دانتوں میں کچھ گیپ ہوتا ہے اگر گیپ کیسے اپنے دانتوں میں کچھ گیپ ہوتا ہے یا ایک میلین ڈالر کسی ملین دولار ایک ملین دولار قویسٹ اگر پیشنٹ مثل اس کی ہے کہے to جاز ہے، اس dramatically marche پر بالے بجرش میں گہے ان سے کچھ جانت کے ہی وال sweetie سا ملے اس دنطوں کو چاہتا ہے اب یہ لوگوں کے دنطوں کو فائدیں نیبuttے ہیں ان دنطوں کو خیلہ سا اس دن離 شرمی نہیں کیا جو آپ دنری ساست ہے، انسان ترسین chanelالتنار وہ کچھ ملے سارے ہیں ان کے دن بچوں پر راسے ہے ان کے دن دنڈ ہے ماں تک کچھ کو توڑا کرنے ہیں scarram بیکٹریل انفیکشن کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کو فل اپ کر دیں اب آپ کے دو دانتیں جو قدرتی اللہ تعالی نے انڈیویجل الگ بنائیں اب آپ اس کو بیچ میں فلنگ کروا کے فل اپ کروا دیں گے تو وہاں پر فلوس پاس نہیں ہوتا نیچے ڈیبریزرما ہوگا انفیکشن ہوگا تو ایونچولی اٹھو لیڈ اپ یور کہ ڈاکٹر دیں گے سو جی ہے پورا میرا گم او مائی گاڈ اچھا وہ پھر ہیسٹری کیا ہوتی ہے وہ میں نے کسی کوئک یعنی کہتا ہی ڈاکٹر کو دکھایا تھا اور کہا کہ ان دانتوں کے بیچ میں جھری ہے کھانا بستا ہے تم اسے فلنگ کر دو انہوں نے وہ پتہ نہیں کچھ بھی بھر دیا اور وہ یہ لیڈ کرتا ہے اس اسیشو کو کہ دانت بھی ایونچولی نہیں اچھا سب ایک بات بتائیں کہ ہم لوگ انسان ہیں تو ہمیں کچھ پوبلم ہوتی ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہیں یا خود بھی دانتوں سے کوئی ٹھوٹ پک سے نکال رہا ہے ہمارا کھاتے ہوئے اس کو کوئی لکڑی پس گئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ ہمارا جو کنٹری ہیں یہ بیسیک ہمارے پر سہولیات نہیں ہیں اگر آپ ڈیولپ کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ جو اپنے گھر میں پیٹس رکھتے ہیں یا وہ جنہوں نے جانور فور ٹرے دنگ یا فارم وغیرہ میں پالے ہیں تو ان کے ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دانتوں کی ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جیسے انسانوں کی ہوتی ہے بھی ع Thwei اور یہاں پر کوئی پروأہ ہی نہیں ہے یہاں پر تو نہیں ہوتی بس کوشش کرتے ہیں کما دودھ زیادہ سے زیادہ ہی دودھ لے لیا جائے اس کا خیال نہیں رکھم benefici یہ آپ نے پھنے لیا آیتا جو یہاں پر ملک پروڈکشن کرواتے ہیں وہ تھرک ہرمونز کرواتے ہیں تو اسے ان کی پروڈکشن تو ڈبل ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے بہت وہ جو ملک آتا ہے افادیت اس کی کھو جاتی ہے وہ ہمارے لئے بھی مزہر ہوتا ہے تو پر صرف ہم کہاں جائیں ہم ایسا تو پوسیبل نہیں ہے اب کیا کریے تو مجبوری ہماری ہے لیکن ہم بہت زیادہ کمرشلائز ہو چکے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ بھی تو اپنی زندگی گزارتے ہیں صحیح ہے محدود زرائے وسائل کے اندر پہلے تو میں نے سنا ہے میرے دادا بتاتے تھے کہ کراچی میں بھی ہر گھر میں جو ہے ایک نئے گائیں ہوتی تھی جو اپنے دودھ وغیرہ گھر کے دائی دودھ سمکھن وغیرہ گھرہ ہوتا تھے اب تو یہ صرف گاؤں تک رہ گیا ہے اور گاؤں میں بھی اب بہت اندر کے جو گاؤں ہیں وہ بھی بھی بہت اندر پاکستان کے وہاں پہ ہوتا ہے اب گاؤں میں بھی لوگوں نے یہ ستم کر لیا کہ بارا ہوگا وہاں سے دودھ آ جائے گا تو جب ہم سیلوڈیپنڈنٹ نہیں رہتے لوگوں پر ڈیپنڈنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کومپرمائز کرنے پڑھتا ہے اور ایک اور بھی چیز ہے ہماری لالش بھی تو اتنی بھڑ جاتی اب دیکھا جائے جن لوگوں کے بڑے بڑے فاموزیں یا بڑے بڑے پیمانے پہ دودھ بن رہے ہیں ان کے پاس کیا کمی ہوگی ان کے پاس بے انتہا پیسہ ہوگا لیکن مزید اس کو جیسے انہوں نے کہا کہ ہارمونل انجیکشن لگوائے جاتے ہیں جو دودھ جو آتا ہے وہ ہمارے لیے بھی سوٹبل نہیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے انیشیلی بچوں میں بھی اور خواتین میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتیں جس میں جو ہے میں یہ کہوں گی کہ جو بانچپن ہیں اور خواتین بچیاں جو بک سے پہلے اور بچے ہیں جو پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں بلکل یہ ساری پرابلمز سے شکار ہو جاتے ہیں بلکل جب آپ ہارمونل انجیکشن کے سروع جو ملک آتا ہے اس کو آپ لیتے ہیں تو it will end up in these kind of issues بلکل بلکل ہو سکتا ہے یہ ہوتے ہیں اور انفیکشن ہو جاتے ہیں ارلی جو ہے آپ کے جو سٹرمک ہیں وہ انفیکشن آجا ہے پیشن بتا جاتا ہے کہ ارلی ہے جو چھوٹے بچے ہیں لیکن یا تو ان کو موشن سو رہے ہیں یا تو ان کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہیں بہت جلدی ہو جاتی ہے بہت جلدی آپ کے ساری چیزیں ہیں پھر بھی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو فوڈ لے ہیں وہ پروسس فوڈ ہے اس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ملے ہیں پریزرویٹیز بہت ایک اپنی رول پلے کرتے ہیں شارٹ کٹ ہے نا ہر کسی کو شارٹ کٹ پڑھا ہے ہمارے کسی کو شارٹ کٹ پڑھا ہے ابھی آپ نے کل کی خبر سنی ہوگی کہ تین سال پرانا میٹ ایک کسی جگہ سے برامد ہوا ہے استغفراللہ کیا کرا تو انہوں نے تین سال مدلہ انہوں نے سٹاک کیا ہوا تھا میٹ آپ اتنا سٹاک نہیں کر سکتے ایس شوڈ بی لائک ریگلر بیسس پر آپ کو جانور فریش کٹنا چاہیے اور باہر ملک میں تو یہ لاؤ ہے کہ آپ اس کو فریش کٹیں گے اور ویڈین ویک ڈسپرس کر دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھے چھے مہینے یا سال تک فریز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بتائیں کتنے لوگوں کو نقصان ہے کہ یہ اگر رکھنے کے بعد دیف فریز کرنے کے بعد آپ اس کو ون منت کے بعد بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس کتنے بہر ہیں دیف فریز کر کے اس کو سکس منتھ ایٹ منتھ جو اپنے بیکٹریری اپنے بیکٹریری سایڈیولپ ہوتے ہیں اگر آپ میٹ کو بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس میں سارے جلاسیم لگ جاتے ہیں اور اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں ولی میٹ فریز کرتے ہیں تو ایک سال یوز کر کے اندر میکرو بیکٹریری سایڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کی اپنی افادیت بھی اس کے نیوٹریشنز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سب ایک پیس اف میٹ رہ جاتا ہے اس کی ایک بینیفٹ سے گناتے ہیں اگر دانت میں زیادہ دیر رکھا ہے اور نہ نکلے تو وہاں سوئلنگ ہو جاتی ہے یہ کیا ریزن ہو سکتا ہے دیکھیں ہماری باڈی ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی فوریجن سبسٹنس انجیک کر دیں گے جو باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی وہاں پہ سارا انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ سوئلپ کرتا ہے وہ پس فورمیشن ہوتی ہے ایپسز اسے کہتے ہیں تو یہ ہی ہمارے دانتوں کے ساتھ ہے اگر آپ کسی بھی ٹیشو کو کوئی بھی گوش کا پارٹیکل ہو یا کوئی بھی سبسٹنس ہو یہاں کے صوف تک ہو اگر وہ آپ کے مسوڑوں کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ 24 آرٹس کے اندر باڈی کا سیلف میکنیزم سارٹ ہوتا ہے اور وہ اس جگہ کو انفیکٹیڈ بھی کر دیتی ہے اور پھر وہاں پہ ایپسز بھی بن جاتا ہے سوژن آ جاتی ہے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکس اب سوژن ہو گیا ہے مسوڑہ سوژی ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو باڈی کو اپنے دانتوں میں مسوڑوں میں رکھنے نہ دیں آپ کو فیل ہو رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جائے نکلوا دیں سنڈے کو ایک پیشنٹ تھا بڑا اس کے درد ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو اوپی ڈی کر رہا تھا اتنے میں ایک پیشنٹ آیا بچہ چھ سال کا اپنے والد کے ساتھ درد کے اندر بڑا رہا میں نے ملا کیا وہ ان کو پتا چلے جب میں نے ایکسری کیا کہ وہ بچے کا دودھ کا دانت تھا جب اس نے کھانا کھایا تو کچھ زیرے کا چلے اندر چلے گیا ڈاڈ کے دو دانتوں کے اندر وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ کیریز کیڑا وہ مجھے کہنا کہیں ڈاکٹر ہمیں دیکھ نہیں رہا کیا ہے لیکن اس بچے مسلسل بولا ہمیں درد ہو رہا پھر ہم نے ایکسری کیا ہوا جاں بلکل دیکھتا ہوا جاتا ہے اندر چلے گیا کہ وہ نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے ایکسری کیا تو اس میں طرف شعور توجہ تو پھر ہم نے اس کو مشین سے انجیکشن انجیک کیا پھر اس کو صاف اغیرہ گیا پھر اس کو نکالا تو پھر وہ بچہ ریلیکس ہوا او مائی گاڈ او مائی گاڈ اچھا اس طرح کی کوئی اور میں چاہ رہی ہوں کہ جتنی میں آپ سے کوئیسٹین کر رہی ہوں ناظرین آپ ہمیں live call کر سکتے ہیں ڈاکٹر محسن خان ڈینٹس موجود ہیں اکثر مدرز کو جب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہ کوئی دانت پانی میں رکھتی تھی پھر اس کے بعد لگاتی تھی یہ کیا سچویشن ہے سر دیکھیں جب آپ اپنے سارے دانت کھو دیتے ہیں کئی ایونٹ میں جانا ہے تو پھر وہ کئی کئی ان کے گیپ سے دانت نکلے ہوتے تھے جب آپ اپنے دانتوں کو خیال نہ رکھیں تو 50 کے بعد آپ کے اپنے دانتوں کو خیال نہ رکھیں لگتے ہیں ایسی ہم دینچر بنا کے دیتے ہیں ذو سوف بیس بھی آتے ہیں ایک ریلک بیس بھی آتے ہیں حال رکھیں پر پورے دن ڈالتے ہیں سونے سے پہلے پانے میں ڈالتا اور سو جاتا ہے ایک سبح اٹھنے کے بعد دوبارہ لگاتے ہیں یہ کھانے کے لیے ہے؟ یہ بلکل اس سے آپ پرپر کھانا کھاتے ہیں وہ مزہ تو نہیں آتا جیسے کیا جیسے چاہیے یہ ایک بہترین چاہیے کیا سکتے ہیں اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں چھبا بھی سکتے ہیں گوش بھی چھبا سکتے ہیں اکثر لوگ جب اپنے دانتوں کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو کچھ پھر ہارٹ چیزیں جیسے آپ نے فیلنگ کروایا یعنیہ روٹ کنال کروایا اس کے بعد ہارٹ چیزوں کو اوائٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں جب آپ روٹ کنال کروایا ہم دکن کھول دیتے ہیں کبھی کبھی بوٹل کا جذباتی ہوئی نہیں چلو جی جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ زہر لگا میری ماں اکثر اللہ ان کو بخشے کہتے ہیں اے نہیں کرو جڑے کم زہر ہو جائے میں نے کہا یہاں کونسی چڑے نکل رہی ہیں لیکن آپ پتہ چلتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈککل کھولنا ابھی کل ہی میرے پاس تین دن یا چار دن پہلے ایک پیشنٹ آئی ان کی ایش تھی 53 میں نے کہا میں نے کہا اللہ کھولنے میں خلaramہ میں نے کہا ہوا کیا تھا کہی ہے وہ نانٹ میں بنائے دات سے میرے پورا دان ٹوٹھیا اس وقت رہے دائنہ کھول رہی ہیں اور اگہ فرنڈ دان پورا ٹوٹھیا اور پین دا نے کہا آپ کیوں کیوں خلq رہی تھی کہہی ہیں وہ مجے سے ہرے ہی ہیں اس وقت رہی ہیں شکل بور اس وقت رولیں ایسے اس وقت رہے داشتی پورا دا رہے ہیں تو ان کا پورا سامنے کا دانٹ ٹوٹ گیا پھر ہم نے اس کی روٹ کنال کی کوئر بلڈ اپ کیا پھر اس کے بعد اس پر کراؤننگ اپ دیں گیا تو ان کی ایک لاپروائی کی وجہ سے ان کا ایک اپنا دانٹ ٹوٹ گیا تو اس وجہ سے ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اپنے دانٹوں کا استعمال صرف کھانے کی حد تک رکھیں ان سے نوٹ کھولنا دھکن کھولنا اخروٹ توڑنا بیسیک انجری آتی ہے اخروٹ توڑنے سے جب آپ اپنی اکل دار وغیرہ ان سب کو یوس کر پیچھے جا کے اخروٹ رکھ کے توڑنے لگتے ہیں تو جو پہ بھی آپ کے جوائنٹ پہ بھی پریشر آتا ہے اور اس سے آپ کے دار ہے وہ ٹوٹنے فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو سجیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اخروٹ وغیرہ توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک پوپٹ آتا ہے ایک مشین آتی ہے جسے آپ توڑ سکتے ہیں اور اگر آپ نوٹ وغیرہ کھولنی ہے تو کبھی بھی آپ اپنے دانتوں کا استعمال نہ کریں جیسے ہی آپ نوٹ کھولتے ہیں سارا پریشر ایک ہی دانت پہ آتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ چپ آف ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو ایک تو ایسٹیٹی کے لیے بھی کمپرمائز کرتا ہے دوسرا یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایج بڑھ گئی شوگر پیشنٹ نے دانت کمزور ہو گئے تو اوائیڈ کریں کہ آپ کوئی بھی ہارڈ سبسٹینس اپنے دانتوں سے چبھائیں اگر آپ اس کے کوئی آلٹرنیٹ طریقہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں رادر دن ڈائریکلی اپنے دانتوں پہ پریشر ڈالیں جو کہ اس وقت تو آپ کو درد نہیں کرتا بٹ کچھ ٹائم بعد آپ کو درد نہیں کرتا کہ میرے مسوروں میں درد آگیا ہے اب میں چبھاتی ہوں تو پریشر لگتا نہیں ہے بلکو بلکو ایک خواتین آئی ہمارے پاس اسی ویک ان کے سامنے چھ دانت جو تھے وہ آرٹیفیشل لگے ہوئے تھے اللہ چھ دانت اگر آپ کو درد ہی تردی ون تردی دو اب ہم نے ان سے رسٹری لی میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ایک چلی ان کے جو نکلی دانت لگے ہوئے تھے وہ چپ آف یعنی کہ ٹوٹ گئے تھے ان کا میٹل شوہ رہا تھا میں نے کہا یہ ایسے تو نہیں ٹوٹتے کوئی ریزن ہوگا انہوں نے اس طرح مجھے نہیں بتایا پھر ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کی دوبارہ سارا کٹنگ کی جو دانت لگانے تھے وہ بنوا کے لیے آئے ہم نے لگا دیا تو پھر وہ میرے پاس ایک دن بعد آئیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت میں درد ہو رہا ہے یہ لیفٹ سائیٹ پہ جو چپ آف ہوا تھا پہلے میں نے کہا آپ کے اس میں درد ہے آپ مجھے ٹرولی بتائیں کہ اس دانت کا ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ جب میں نے ان کو کیا پوچھ کیا پوچھ کیا تو انہوں نے بتایا وہ میرا بیٹا ہے نا چھوٹا اس کی جو لات ہوتی ہے وہ یہاں لگئی تھی گود میں میں اس کو لی ہوئی تھی اور اس نے ایسے ماری تو وہ میرے یہاں لگی جس کی وجہ سے وہ جو میرا آرٹیفشل کراؤن تا وہ بھی ٹوڑیا اور میرے دانت پہ بھی ہٹ ہوا اب انہوں نے یہ چیز بتائی نہیں مجھے ای ڈانٹ نو کیوں نہیں بتائی اگر وہ مجھے بتاتی تو ہم بینہ روٹ کنال کی ایک کراؤن نہیں دیتے ان کو پھر ہم نے سارا کراون دی پھر دوبارا ان کو روٹ کنال دی پھر دوبارا کراؤن śpانے کی کیا ڈاکٹر سے تو کچھ نہیں چھپانا چاہی ہے ایچھا ڈاک سب یہ بتائے کہ نہ سونے کا دانت بھی ہوتا ہے یا چاندی کا دانت بھی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے ابھی تو کافی ایکسپنسیب ہیں تو لوگ اتنا آوائیڈ کرتے ہیں کیوں لگوایا جاتا اس کی فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے دیکھیں نقصان تو نہیں ہے اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو کراؤن دینا ہے ہمیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو ہم اس کو چاندی کا کراؤن بھی دے سکتے ہیں اور گھول کا بھی دے سکتے ہیں تو یہ تو آلٹرنیٹیو ہوگا ہے بٹ یہ کراؤن نارمولی لوگ اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنی ویلتھ کو شوک کر سکے اگر آپ یو ایسے یوکی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر میرے فیملی ہیں جو یوکی کی ریزیڈنٹیں میرے پاس آتی ہیں کام کروانے ہیں تو دے جس فور دے ایسیتیک ہے کہ مجھے ہاں پر چاندی کا کراؤن لگا دیں میں نے بلایا کہ کیوں آپ کے دانتوں بلکل پرفیکٹ ہیں نہیں بس مجھے آپ لگا دیں مجھے وہاں پر یہ کلچر ہے جو ویلتی ہوتا ہے اس کے ہاں پر چاندی کا دانت لگے ہوتا ہے یا ان میں ڈائمنڈ لگے ہوتا ہے تو ڈائمنڈ بھی لگتے ہیں سونی کا دانت ہوتا ہے مجھے بندے کو کٹناپ کریں گے مکے مار مکے اس کے دانت توٹھو بلکہ وہ آپ کراؤن لگاتے ہیں اس میں ڈائمنڈ اس پر لگ جاتا ہے اور وہ لوگ لگواتے ہیں it's a bit expensive here وہاں تو بہت زیادہ ہے یہاں بھی expensive ہے اوکی ربزا بہت انٹر مزا ہے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ نیکس آج ہمارے پاس بیانرز دی نیکس بیانرز دی کو پھر جوائن کریں گے آپ کے ساتھ اور لوگوں کا ویر کریں گے اور پروپر ایک دو تین سرپرائز ہے محسن کے ساتھ وہ میں نے شیئر کرنی ہے تو وہ ہم آپ کو باقاعدہ دکھائیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے یہ جو ایک بہت ہے نا ایک اگزمپل کے طور پر بولے کرائیں گے اور اس پر ہم بریف کریں گے آپ سے بہت شکریہ آج جی ناظرہ آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا ہی آلنگے چھوٹی سے بریک آم برتے بریک کے بعد گوڈ مورنگ